اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامین آپ کو دوست آپ کو نموسن سلطان امن روم وائس و ویلجس آپ سے مخاطب ہے آج ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر ٢٩٩ کا ترجمہ اور تفسیر ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں تفیق دی قرآن کی باتیں کرنے کے جو کہ نجات کا ذریعہ ہے آخرت میں اور اس دنیا میں بھی رحمت کا باعث ہے ترجمہ ایسے ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو تو وہ تمہارے لئے نکلنے کی راہ بتا دے گا اور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اللہ بہت بڑا فضل والا ہے تفسیر اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کونسا اچھا ہے کونسا برا ہے یہ تمیز پیدا کرنا اچھے اور برے میں یہی تقوی کہلاتا ہے تقوی کے زندگی بسر کرنا کامیاب زندگی بسر کرنے کی علامت ہے اللہ کی احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب کرنا اور حق کو باطل کے درمیان فرق پیدا کرنا حق کے رستے میں چلنا اور باطل سے بچنا یہی تقوی سے مراد ہے تقوی سے دل مضبوط ہو جاتا ہے اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جاتا ہے گمراہی سے بندے کو سرات مسکم کی تفیق ہوتی ہے فتح نسرت بھی حاصل ہوتی ہے تقوی سے یہ تمام بیان کردہ فائد حاصل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل بھی حاصل ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں وہ دور کر دیتا ہے اور تقوی سے اس سے یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے اندر جو تقوی پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیتا ہے جو اسے اچھے اور بری میں فرق پیچان پیدا کر دیتا ہے شناخت دے دیتا ہے اسے قدم قدم پر یہ ملوم ہو جائے گا یہ کون سا رویہ اس کے لیے صحیح ہے خدا کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کون سا رویہ خدا تعالیٰ کی نرازگی کا سواب ہے تو انسان کے اندر ایک ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کی رہنما ہوتی ہے اور اس سے پھر بندہ باطل رستوں سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے بندے کو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے نواز دہتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنے چاہئے کہ ہمیں تقویٰ پر زندگی بسر کرنے کی تفیق تعاف فرما آمین سو مہمین اللہ تعالیٰ بہمین